حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسانی سے آپ اسے بنا سکتے ہیں تو گئیس چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پلس والے سائن بر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سکسٹین بائی نائن ریشو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد گئیس آپ نے یہاں پر ایک بیگران ویڈیو کو انسرٹ کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے فرنس تو گئیس اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکس لکھنے ہے جیسے کہ جمعہ مبارک آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنس آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے فرنس لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اور گئیس اس کے بعد آپ نے اسے فونٹ سٹائل دینا ہے تو سمپلی جو ہے ڈبل اے پر کلک کریں اور یہاں سے کوئی بھی فونٹ سٹائل آپ اسے دے دیں ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گئیس آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد اسے آپ نے یہاں اوپر لے کے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے گئیز اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجیکٹ کے اینڈ تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ویڈیو ہے اور اس کے بعد سمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اتنا کرنے کے بعد گئیز اب آپ نے یہاں پر ایک پی این جی فائل کو انسرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے میڈیا پر کلک کر دینا ہے تو گئیز یہاں سے آپ نے اس پینجی فائل کو انسرٹ کر لینا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد گئیز آپ نے اسے یہاں پر لے گینا ہے نیچے اور یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجیکٹ کے انڈ تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگران ویڈیو ہے ٹھیک ہے گئیز لیئر کو انڈ تک لے جانے کے بعد آپ نے گئیز اب اس نیم کو مومنٹ والا جو افیکٹ ہے وہ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے یہی لیئر سیلیکٹ کر کے رکھنی ہے اور سٹارٹنگ میں آ جانا ہے اور یہ کی پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو آگے لے کے جانا ہے کچھ چیز طرح سے بیچ میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے رکھ جانا ہے اور فنگر کی help سے آپ نے اس name کو یہاں پر لے گیا nenah ہے اس side میں اور یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے again ویڈیو کو آگے کر لینا ہے یہاں پر لے آنے کے بعد ابھی آپ نے name کو واپس اسی position میں رکھنا ہے جہاں پر وہ پہلے تھا تو اسی طرح سے آپ نے یہاں پر اسے رکھ دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے simply یہاں سے اوکی کر دینا ہے تو guys جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیم کو جو ہے مومنٹ والا جو افیکٹ وہ آ چکا ہے اب گائز آپ نے یہاں پر دو لائٹس کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے اوولے پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو گائز یہاں سے آپ نے ایک اوولے کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو کہ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے لائم لائٹ آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے نیچے آئیں گے آپ تو آپ کو یہاں پر گیٹ مور کا اپشن مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گائز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں سے یہ والی لائٹ آپ نے انسرٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے انسرٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں سے اوکے کر دینا ہے اور گائز اس کے بعد یہ لائٹ اس طرح سے انسرٹ ہو جائے گی ابھی آپ نے اسے یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں اس کانر پر رکھ دینا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کی لائر کو پراجیکٹ کے اندر تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا بی کراؤنڈ ہے اور گائیز اب آپ نے اس لائٹ کے ایک دپلیٹ لائر لے لینے ہے تو اس کے لئے سمپری آپ نے یہاں سے تری دور پر کلک کر کے دپلیٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ڈوپلیکٹ والی لائٹ کو یہاں پر لے کے آنا ہے یہاں پر لے آنے کے بعد اسے آپ نے یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے روٹیٹ کر لینا ہے اس طرح سے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کورنر پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فینز اتنا کرنے کے بعد جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویڈیو کچھ اس طرح کا بنا ہے لائٹس بھی ایڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جو فائنل ہی رہتا ہے اب یہاں پر آپ نے جو ہے ایک کلر والے ویڈیو کو انسرٹ کر کے اسے کلر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ کلر والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے اس کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کے لئے آپ نے اسے بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے بڑا کرنے کے بعد اب آپ نے اسے چاروں سائٹ سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سمپلی یہاں سے آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے کروپنگ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور گئیز اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے کروپ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے اسے کروپ کر لیجئے گا لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن چاروں سائٹ سے آپ نے اچھے سے اسے کروپ کر لینا ہے جتنے آپ کے ٹیکس ہیں بلکل یعنی کے آپ کے جو ٹیکس ہیں وہ ہی کور ہونے چاہیے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد گائز آپ نے جو ہے سمپلی یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کلر والی ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے بلیننگ والے اپشن میں ٹھیک ہے تو بلیننگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے ملٹی پلائے پر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو گائز اتنا سب کرنے کے بعد اب آپ کا ویڈیو جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے میں آپ کو پلائے کر کے دکھا دیتا ہوں تو گائز اب آپ نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے اس کے لئے سیمپلی یہاں سے شیئر کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی ایڈیٹنگ ویڈیوز ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ